یہ ایک عجیب سا مثال ہے کہ پاکستان کے اندر خاص کر کے سندھ اور لڑکھانا میں پیٹرل پاپ لگتے ہیں بغیر نو سی کے جالی نو سی کے جب اس کا پتہ بائیکو پیٹرولیم پاکستان لیمیٹیڈ کو پتہ لگا کہ جو نو سی ہم لوگوں نے لی ہے وہ جالی ہے جو انہوں نے اس نو سی پہ کے فارم لیسن لیا ہے وہ انویلیڈ ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود دوہزار یارہ میں ان کو جب یہ معلوم ہو گیا تھا لیکن پیٹرول پاپ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا کسی نے بھی جالی نو سی کی وجہ سے کوئی ایکشن اس لیے نہیں لیا کہ ریوینڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی کمشنر نے ایفائر کٹوانے سے ججک گیا اور لکھ دیا کہ ہم بندہ بھیجیں گے in due course of time میری ساری زندگی میں کافی ہم نے بھی law کے کتاب پڑھے لیکن یہ due course of time نہیں پڑا کبھی اور پھر بائکو پیٹرولیم والوں نے خود لکھا کیونکہ یہ نو سی جالی ہے اور ہم اسی جالی نو سی پہ اپنا لیسن رینیو نہیں کرائیں گے اور پھر دوارہ اٹھارہ سے انہوں نے کوئی اپنا لیسن رینیو نہیں کرائیا اور بغیر extended لیسن سے پیٹرول پمپ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا جب سپریم کورٹ نے اس بات پہ سو موٹو ایکشن لیا کہ یہ جو پمپ ہے وہ ایسی زمین پہ ہے جو disputed ہے اور مختارکار کو کہا کہ اس کو سیل کر دو تو وہ سیل بھی ہو گیا اثر اسو کیا کہیں پھر دوبارہ کل گیا ابھی اکتیس مارش کو عمر فاروق صاحب جو کہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ایکٹنگ ڈائریکٹر ہیں یہ کوٹ میں آئے اور انہوں نے دس مارش دوہزار بائیس کا لیٹو دیا جس میں اس نے بڑے کلیل لکھا ہے کہ آپ کو لیسنز رنیو کرانا تھا دوہزار اٹھارہ کی ڈسمبر کو لیکن آپ نے ڈسمبر اٹھارہ تک نہیں کروایا آپ کو دوسرا لیٹوی سے اکتیس ڈسمبر دوہزار اٹھارہ تک تھا لیکن آپ نے پھر بھی نہیں کر آیا اور اس وجہ سے یہ جو لیسن ہے وہ ایکسپائر ہو گیا آٹومیٹیکل پہلی جنوری دوہزار انیس سے اور آپ کی سٹوریج سوالہ پہلیٹی ہے پرویگنگوڈی ہے بھائیتو پوریگنگوڈی ہے بھائیتو بعد یہ یہ جو اسٹوریج ہے اور سیل ہے پیٹرولیم پروڈرٹس کی بائیکو پیٹرولیم جو کہ سروی نمبر 52 اور 3 مینڈرو لڑکانہ پہ ہے اس کو بند کر کے میٹر کی لاسٹ ریڈنگ دیکھے ہمیں بتایا جائے اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ سٹوریج اینڈ سیل آپ جو کہہ رہے ہیں ویڈاؤٹ ویلیڈ لیسن وہ ویولیشن ہے سیکشن 3 آف دا پیٹرولیم ایکٹ انیس سو چوتیس اینڈ رول نائنٹی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو لیسن ہے اوریجنل وہ اس آفیس کو بھیجیں اور یہ لیٹر کی کافی لڑکانہ کے دھیپٹی کمشنر صاحب کو بھی بھیجی گئی اور ان کو ایک روکیس کیا ہے کہ سیل دی ابو سبجک پیٹرولیم سٹوریج پرمیسی اوریجنل فیس کراچی اور کافی سپیڈنٹا پولیس کو بھی دی گئی اسسین کمشنر کو بھی دی گئی کافی جو این ایسے شو پولیس اسٹیشن والوں کو بھی دی پئی تھرو ایس ایس پی لڑکا اور اتفاق یہ ہے کہ اسی کو آج بیس دن ہو گئے دس مارچ کو یہ لیٹر بھیجا گیا بیس دن ہو گئے کوئی افکٹ نہیں ہوا وہی پیٹرول پاپ چل رہا ہے کوئی بات ہے جب ہم جاتے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے پاس تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسسینٹ کمشنر لالکانہ کو میسیج بھیج دیا ہے لیکن ہو کچھ نہیں رہا ہے تو جب ملک میں اس قسم کی جو ایلیگلٹیز ہوتی ہیں اگر اس کو نہیں روکا گیا تو بیشمار قسم کے پیٹرول پاپ جو بغیر این او سی اور بغیر لیسنس کے ملک میں چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے